اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چلیں جی آپ سب کے میرے خیر اس سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھیں جی آمین آج میں لے کر حضرت آپ سب کے لیے حلوائی والی ریسپی سے حلوائی کے انداز میں انگے کے میسپ کی ریسپی یعنی کہ انگے کا تکڑی حلوہ ہم بنانے والے ہیں بہت ایزی طریقے سے اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی سردیاں اور روچ پر رچپ پہنچ چکی ہیں تو اس طرح کی ریسپی سردیوں میں کھانے میں بہت ہی مزید دیتی ہے ایک بار اس ریسپی کو میرے طریقے سے ہی لازمک رائے کیجئے گا یقینن یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلنج ہی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ لے لی ہی میں نے کڑھائی کیونکہ ہم ایک ہی پین میں تمام پروسیس کر لیں گے جس میں شامل کئے ہیں جی یہاں پہ میں نے چھے انگے سائز ہمارا بڑا تھا انگڈوک اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی شامل کی ہے اور ایک کپ ہی یہاں پہ میں بناسپتی گھی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ آپ کوکنگ آئل نہیں ہی یوز کر سکتے ہیں یا تو بناسپتی گھی یوز کیجئے گا یا پھر یہاں پہ دیسی گھی یوز کریں گے ہم مزیدار سی اور پیاری سی خوشپول آنے کے لیے ایک چوتھا ایکی سپونی یہاں پہ میں نے الہچی پاؤگر شامل کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک سے دو گروپ یہاں پہ میں نے شامل کر دی ہیں جی فوک کلر کے یلو والے یعنی کہ ہمارے جو انگے کے میسپ کے کلر جو ہے نا زبردستہ ہے تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے فلیم ابھی ہم نے آن نہیں کیا یہ تمام چیزیں ہم پہلے سے مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے کوئی لمس نہ ہو تو چلیں جی کوکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں بہت میگم آنچ پہ یعنی کہ میگم سے تھوڑی کم آنچ یہاں پہ میں نے رکھی ہے اور وکس کی مدد سے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہم اس کو کوکنگ کریں گے یعنی کہ پکائیں گے بلکل بھی اس کیمپے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے مستقل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے ایسا ایسا یہ کٹھا ہونا شروع ہوگا اور پھر ایسا ایسا یہ دانیدار بن جائے گا جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ویک لائٹ ہوتا جلا جائے گا اور کلر اس کا جو ہوگا رگش پرون تک ہم نے اس کو بھوننا ہے بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں اور دیکھیں جی باتوں ہی باتوں میں ہمارا جو انگے کا میسے بہنا بن کر تیار ہونے والا ہے بہت زیادہ یہاں پہ ہم گار کلر نہیں کریں گے بہت زیادہ ہلوے کو ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کی چکڑیاں جمانی ہے اور دیکھیں جی ہمارا کلر ماشاءاللہ سے بہترین سا آ چکا ہے تقریباً دس سے بارہ ملک یہ تمام پروسس کرنے میں لگے تو اور دیکھیں جی کلر جب جتنا ہمیں چاہیے ہیں اتنا آ چکا ہے تو اس کیمپے میں اس کا فلیم آف کر دوں گی نیچے کیونکہ اس کا فلیم آف کرنے کے بعد بھی اس کی کوکنگ جاری رہ گی دو سے تین ملٹ اس دوران ہم اس میں مستقل چمت چلاتے رہیں گے یعنی کہ فلیم آف کرنے کے بعد بھی دو سے تین ملٹ یہاں پہ میں چمت چلاتی رہی تھی کیونکہ تب بھی یہ ایک سے دو پوائنٹ مزید گار کلر کا ہوگا اور دیکھیں کلر دیکھیں جی یہاں پہ یہ کلر بیس کے اس سے زیادہ ہم نے نہ گار کس کلر اس کا کلر کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ بہت زیادہ اس کو ڈرائی کرنا ہے تو چلیں جی اب ہم اس کے جمانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوکنگ مکمبل ہو چکی ہے تو دوسری طرف جی میں نے لے لیا ہے جی سکوائر کانچ کا بال اگر آپ کے پاس کوئی پلیک یا پھر پرات جس میں آپ جمانا چاہے ہیں اس میں اس کو گیریکلی اس طرح سے ہم شیپ کر دیں گے کیونکہ اس کو گرم گرم ہی ہم نے سیٹ کرنا ہے اگر یہ کھنگا ہو گیا تو اس کی ٹکڑیاں نہیں جمیں گی تمام ہم ان کے کے ہلوے کو اس طرح سے اپنے بال میں شیپ کر لیں گے اور گرم گرم کو ہی اس طرح سے ہم سیک کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ٹکڑی کی شیپ میں جمانا ہے اور اس کیمپ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے جمیں گا تو یقین مانے بہت زبردست جم کر تیار ہوتا ہے دانے دار اور کرنچی اور بہت ٹیس فول سا بن کر بہت تیار ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے سیک کر لیا ہے اور تقریباً پانچ منٹ ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے پانچ سے دس منٹ کیونکہ سردیا ہے بہت جلدی یہ کھنگا ہونے سٹاک ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ کے بعد ہی یہاں پہ اس طرح سے میں نے چھوڑی کی مدد سے کٹ کے نشان لگا لیے تھے کیونکہ بلکل جب یہ جم جائے گا تو ہمیں نشان لگانے میں مشکل ہوگی اور ہماری ٹکڑیاں نکالتے ہوئے ٹوپ بھی سکتی تو اس لئے پہلے سے ہم نشان لگا لیں گے اور تقریباً ایک سے گڑھ گھنگے کے لیے چھوڑ دیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ سے ہم اپنے جو نشان لگایا تھے انہوں کو فریش کر لیں گے تاکہ ہم اپنی ٹکڑیاں بہت ایزی لی اس میں سے نکال سکے اور ہم نے سانچے میں کوئی آئلیاں گھی نہیں لگایا تھا بہت ایزی لی یہ ٹکڑیاں نکل کر آ جاتی ہیں دیکھیں جی آپ کے سامنے ہی تمام پروسیس کروں گی اور دیکھیں جی بہترین مزیدار ہمارا انگے کی ٹکڑی حلوات بن کر تیار ہے سردیاں اور روج پر ہیں شام کی چائے کے ساتھ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا نہ ہی دیکھیں جی ہماری ٹکڑی حلوات بکھ رہا ہے انگے کا اور نہ ہی خراب ہو ہے دیکھیں زبردست کلر اور کیس کے ساتھ ہمارا ٹکڑی حلوہ بن کر بلکل تیار ہے بہت ایزی ریسپی بہت ہی مزیدار سی ریسپی اس ریسپی کو ان سردیوں میں میرے طریقے سے لازمی ٹرائے کیجئے گا یقین ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ